موسیقی موسیقی ہم عشر رحمت کے چوتھے روزے پر ہیں عشر رحمت میں اللہ رب العزت کی رحمتیں جس کا کوئی کنارہ نہیں وہ ہم پر نازل ہو رہی ہیں اور ہم سے بار بار یہ ندہ دیتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں دوں ہے کوئی مجھ سے آفیت طلب کرنے والا جسے میں آفیت دوں تو کیوں نہ آج ہم اللہ رب العزت کے حضور اپنے لئے آفیت طلب کریں اپنے لئے رحمت طلب کریں اور اپنے لئے ہدایت طلب کریں آج اللہ رب العزت کے ناموں کے حوالے سے ہمارا انتخاب ہے الہادی آج ہم الہادی جو اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں سے ہے اس پر گفتگو کریں گے اور ہمارے مہمان ہیں جناب نور رحمانی صاحب نور رحمانی صاحب اسلام علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ الہادی اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ہدایت دینے والا کیا فرمائیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم حد للمتقین صدق اللہ العزیم وصدق رسولہ النبی الكریم تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے اور درد و سلام ہم سب کی آقا و مولا حضور محمد مصفا صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں جو آپ نے بات کی بڑی شاندار کہ رحمت کا عشرہ ہے اور رحمت کے عشرے میں اس عشرے میں آپ نے جو اللہ سبحانہ وتعالی کا صفات چنا ہے وہ چنا ہے کہ رحمت اسی کیلئے ہوگی جو ہدایت یافتہ ہو جو ہدایت یافتہ نہ ہو رمضان کا کوئی بھی عشرہ اس کیلئے رحمت اور مغفرت کا نہیں ہے ہدایت ہے کیا چیز علامہ راغب اسفہانی علی الرحمن جو امام اللغت ہیں عرب کے انہیں نے فرمایا کہ ہدایت کہتے ہیں رہنمائی کی طرف لے جانا یا رہنمائی کرنا حدل للمتقین یقان مجید فرقان حمید جو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کی بھلائی کے نازل کی ہے اسی میں وہ ہدایت کی وہ تمام پہلو ہیں اگر انسان ان کو چنتا رہے گا اپناتا رہے گا وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا برغزیدہ بندہ بن جائے گا اور جو ہدایت پر ہوگا بندہ ہوگا انسان کامل ہوگا مگر اس کی وہ آلہ کار کردگی ہوگی کہ رب زلجلال آسمانی دنیا پہ تمام فرشتوں کو جمع کرے گا اور کہے گا اے فرشتو یہ وہ ہے جو میری رضا میں میری محبت میں میری ہدایت پر میری طرف چلتا ہے یہ میری محبت میں تمام کام چھوڑ کر صرف اور صرف میری محبت میں میرے قرآن پر عمل کرتا ہے میرے نبی محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپناتا ہے صرف اس لیے کہ جب میں اس کو ہدایت دوں گا یہ ہدایت کو اپنائے گا اور آخرت میں میرا دیدار کرے گا ماشاءاللہ بہت وضاحت کے ساتھ ماشاءاللہ آپ نے پوری بات کو سمیٹ لیا اور حقیقت یہی ہے کہ ہماری جو بنیادی چیز ہے ایک انسان کی حیثیت سے ایک عبد کی حیثیت سے وہ یہ کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا کو پالیں بے شک بے شک اور اللہ کی رضا کو پانی کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ دراصل ہدایت ہے بے شک ہدایت اور وہ ہدایت جو ہے وہ حادی اللہ رب العزت کی ذات ہی دے سکتی ہے اور حدل المتقین جو آپ نے اللہ اکبر جو فرمایا تو وہ اس حدل المتقین میں جو وہ ہدایت پالے گا تو پھر وہ متقی بن جائے گا اور متقی ہی اصل میں وہ انسان کی منزل ہے جس کو وہ پانا چاہتا ہے جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور اللہ رب العزت کے قریب کے نزدیک تمام وہ لوگ اس کے قریب ہیں جو اس کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں بندے سارے ہیں اللہ کے ہیں سارے بندے اللہ کے ہیں ہر مخلوق اللہ کی ہے مگر کوئی ہدایت پر چلتا ہے تو اس کا خاص بندہ بن جاتا ہے ہم انسان اس سے محبت کرتے ہیں مگر جو ہدایت والا ہوتا ہے رب کائنات اس سے محبت کرتا ہے یقین کتنا بڑا فرق ہے یہ کتنا بڑا فرق ہے اور جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے جب وہ زمین پر چلتا ہے تو یہ زمین دعا کرتی ہے اے باری تعالیٰ مجھ پر وہ شخص ہے جس پر تیرا انعام ہے جس پر تیرا فضل ہے جس پر تیری رحمت ہے حدیثوں میں یہ آتا ہے جناب محترم آغا صاحب میں آپ کی بڑی عزت اور قدر کرتا ہوں یقین مانیں کہ آج کا جو پروڑام چل رہا ہے میں بڑا خوش نصیب ہوں کیونکہ ہا خاص صاحب ماشاءاللہ ناصب دینی علوم رکھتے ہیں اصری علوم رکھتے ہیں اور طبع جدید کے حوالے سے طبع قدیم کے حوالے سے بڑے تمام معلومات رکھتے ہیں اور مجھ جیسا ایک طالب علم حضرت کو بڑا پسند کرتا ہے اور میں آج بڑا خوش نصیب ہوں کہ آج ہیل ٹی وی نے آغا صاحب کی معیت میں مجھے یہ پروڑام کرنے کی توفیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ دی اور انہوں نے ایک سمان جو ہے محصر کیا اللہ تعالیٰ کو اچھا جو بات کر رہا تھا حضرت وہ بات اگر آپ کی جازت ہو تو ایک مجھے لمحہ دے دیجئے ایک کال لیتے ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم محصرم آغا صاحب اور پیاری سی صفید پری تحریم کو بہت بہت سلام اور دعا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ بہت پیاری ماشاءاللہ لگ رہی ہیں اور آغا صاحب آپ کا تو یہاں موجودگی ہمارے لیے باعث افتخاب مصررت ہے کہ آپ اس چینل پہ موجود ہیں اور میں ہیلس ٹی وی کی بہت بہت شکر گزار ہوں اتنا خوبصورت پروگرام گزستے کی صورت میں پیش کرنے کے لیے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے جزاک اللہ ماشاءاللہ اس چینل کو اللہ تعالیٰ بہت ترقی اطاف فرمائے اور ایک اور میں شکریہ دا کروں گی کہ یہ واحد چینل آغا صاحب جو کہ ہم جیسے مریضوں کو خود اپائیٹمنٹ لے کے فون کرتا ہے کہ جی فلان ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے گا بڑی بات ہے ایسا دنیا میں چینل نہیں ہے نا ہیلس کے علاوہ یقیناً ایسی بات ہے بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اور آپ کے سوال کا جواب ہے تیرہ چودہ اور پندرہ جو چاند کی راتیں ہوتی ہیں انہیں ہم جو ہے وہ ایامی بیز ہاں جی کہتے ہیں اور اللہ آپ کو زندگی دے ہیلس چاند کو ترقی دے دعوں میں ضرور یاد رکھئے گا والیکم السلام اللہ حافظ بہت شکریہ دعا ہمارے لیے ایک اور آگئی اللہ آپ کو خوش شک ہے ہدایت یافتہ ہدایت یافتہ کی کوئی نشانی اس لیے کہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ کوئی شخص حج پر گیا کیا اس کا حج قبول ہوا تو فقہہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے واپس آنے کے بعد اس کے آدات و اتوار دیکھو کہ اگر آدات و اتوار میں کچھ تبدیلی آگئی پوزیٹیو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیکھ کر آیا اور اگر نہیں تو پھر یہ سوچ لوگ اس نے اپنے آپ کو اضائے کیا تو یقیناً وہ ہدایت دینے والی ذات صلی اللہ رب العزت کی ذات ہے لیکن یہ ایبزاپشن یہ بھی تو اپنے اندر پیدا کرنی ہوتی ہے بے شک بے شک ہدایت یافتہ کی نشانی یہی ہے کہ سبر کا مادہ اس میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت مخلوق سے محبت اللہ سبحانہ و تعالی کے تمام احکام کی تکمیل یہ ہدایت یافتہ کی نشانی ہوتی ہے اس طرح آپ نے مثال بڑی اچھی دی اور بہت شاندار مثال دی کہ حج بیت اللہ دیکھیں حج بیت اللہ یا رمضان کا یہ مہینہ ایک بھٹی ہے رمضان اصل رفض رمضان ہے کیا رمضان ہے رامیدات راماض اور اس کے معنی ہوتے ہیں جلانا فقہ کی کلام یہ لکھتے ہیں کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جو شخص اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادات کو کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی تمام احکام کی تکمیل کرتا ہے رب تعالی جب اس مہینے سے اس کو گزارتا ہے تو سارے گناہوں کو جلا دیتا ہے جس طرح بھٹی میں یہ میٹل ڈالی جاتی ہے اور بھٹی جو ہے سارے میل کو کار دیتا ہے تو اسی طرح رمضان کا مہینہ یہ حج بیت اللہ حج بیت اللہ میں جب آپ تواف کر رہے ہوتے ہیں جب چاول کو ابالا جاتا ہے تو اس میں گندگی بھار آتی ہے چنے کو جب ابالا جاتا ہے تو اوپر ساری گندگی آ جاتی ہے اسی طرح انسان جب تواف کر رہا ہوتا ہے ساری گندگی بھار آ جاتی ہے اگر وہ اپنے رب کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جھک جائے دل سے اور ہاتھ اٹھا لے کہ اے اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے تو اللہ تعالی اس گندگی کو انسان سے دور کر دیتا ہے اور جو دعا نہیں مانگتا صرف ریاکاری کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ارشادات کو صرف عملی طور پر ایک کام کر رہا ہوتا ہے ایک ٹائم کے لیے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں لوگ مجھے نمازی کہیں تو پھر کوئی اس کی دعا قبول بھی نہیں ہوتی اس معاملے میں اور پھر ظاہری طور پر آپ دیکھ کے پیچان لیتے ہیں کہ جناب یہ حاجی ہیں یا پاجی ہیں نہیں سر بات یہ نہیں کہ لوگ حاجی کہلوانے کا شوق رکھتے ہیں نمازی کہلوانے کا شوق کیلوانے کا شوق کیلوانے کرتے ہیں یہی تو سارا معاملہ ہے لیکن بڑی پیاری بات آپ نے کہی کہ اصل میں اس بھٹی سے گزر کر اپنے میل کو صاف کر لینا ہی ایمان کی علامت ہے اور اگر اس بھٹی سے گزر کر بھی میل صاف نہ ہوا تو پھر کیا ہوا پہلی بات اور دوسری بات یہ کہ جب